خیبر پختونخواہ کے وزیر سی این ڈابلیو شکیل خان مصطافی شکیل خان کے اپنے بیان میں کہا کہ سبائی حکومت میں جاری کرپشن کے ساتھ مزید نہیں چل سکتا خراب حکمرانی اور بدنبانی نے پارٹی منشور کو تباہ کر کے رکھ دیا اپنے آپ کو تمام فارمز پر احتساب کے لئے پیش کرنے کے لئے تیار ہوں صوبے میں کرپٹ لوبیز اتنی مضبوط ہیں کہ میں استفاہ دینے پر مجبور ہوا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ میرے محک میں بھی مداخلت کر رہے تھے میرا اختلاف صوبائی حکومت سے اصولوں پر ہے میرا ووٹ آج بھی بانی پی ٹائی کا ہے شکیل خان کے الزامات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علیمین گنڈپور کا ردیم ال کہا شکیل خان کا ابھی تک تحریری استفاہ موصول نہیں ہوا بانی پی ٹائی نے جو کمیٹی بنائی اس کی ریپورٹ ملی ہے کمیٹی نے شکیل خان کو کابینہ سے ہٹانے کے سفارش کی تھی شکیل خان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی سمری سائن کر کے گورنر کو بھیج دی ہے ڈی نوٹیفائی کرنے کی سمری کل صبح گورنر کو بھیج دی تھی پنجاب، خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کی کئی شہروں میں آج توفانی بارش کی پیش گوئی، راولپنڈی سلامباد، گجنوالہ، لاہور، سیالکورٹ میں نچھے بھی علاقے زیراب آنے کا اندیشہ شیخ خپرا قصور، سیالکورٹ، سرگودہ، فیصلباد، نوشیرہ اور پشاور میں تیز بارش کا امکان، قلات، خوزدار، بارکان اور جوب میں ندینالے میں تغیانی کا لٹ جاری خیبر پختونخواہ کے پہاڑی علاقوں، مری گلیات اور کشمیر میں لینڈ سلائڈنگ کا خطراز طور میں سیلابی ریلے سے متاثرہ علاق میں غیر ملکی سیاہوں سے متعلق رپورٹ وزیراعظم کو پیش